99 فیصد جو ہے وہ عوام کی طرف سے کمی کتائی ہے اگر عوام خراب ہے تو اس میں پھر ایسا کوئی نام نہاد عالم بھی ہو سکتا ہے دیکھو کمیاں کتائی ہیں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں علماء جو ہیں وہ بھی انسان ہیں علماء کو فرشتوں کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث کم سناتے ہیں دنیاوی واقعات زیادہ سناتے ہیں اس پر آپ کیا کریں میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین احمیس اسلامی مووی سٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہمارے صاحب نوجوان خطیب مولانا انام الحق وروقی صاحب موجود ہے ناظرین ہم سب سے پہلے تو آغاز کریں گے کہ یہ نوجوان خطیب جو ہیں یہ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ان کے والدین کے حوالہ سے کہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ شروع سے یہ کیا اسلامک تھا سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی موالیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی بہت شکریہ محمود بھائی سب سے پہلے آپ بتائیے گا آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی میں آغاز میں شروع اپنے گاؤں سے ہی سٹارٹ کیا اپنے والد محترم ایک سو پانچ ٹین آر جہانیہ میں پڑھایا کرتے تھے ادھر والد محترم سے ہی میں نے جو ہے وہ حفظ کیا اور میڈل تک تعلیم بھی حاصل کی ہاں جی دونوں جی جی تو الحمدللہ وہاں سبیر والد صاحب ایک سو پانچ ٹین آر سے ایک سو چھے ٹین آر میں شفٹ ہو گئے تھے تو پھر ادھر میں نے اپنا میڈل کلاس جو وہ مکمل کی اس کے بعد جام سلفیا کی طرف آگئے جام سلفیا میں آکے کہ الحمدللہ میں نے میٹرک کی مکمل اور اسی طرح تجوید کی کرات سباشرہ کی الحمدللہ اور درس انظامی کی تعلیم میں نے اپنا دائی جو پانچ سال ہے وہ جام سلفیا میں پڑھا ہے اس کے بعد میں نے جام مدنیاں ہمارا بہت اچھا ادارہ چونکہ میں تھوڑا شارٹ کٹ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے جام مدنیاں میں وہاں ایک سال میں مسلم شریف اور بخاری شریف اکٹھی پڑھائی جاتی تو وہ میں نے پھر مسلم شریف اور بخاری شریف ایک ہی سال میں اکٹھی پڑھ لی الحمدللہ اس کے بعد میں نے لاہور میں تخصص کی ہے الحمدللہ تو ابھی ایم فیل میں نے ابھی ریسنٹلی ریفا یونیورسٹری فیصلہ باد کیم سے میں نے درسی کمپلیٹ کی الحمدللہ دینی دنیاوی تعلیم کے حوالہ سے ایسا جو استاد آپ کے رہے ہیں جی استادوں کے نام مجھے بالکل یاد ہیں تو جو ہم نے میں نے پرائمری تک پڑھا ہے آپ کو پتا ہے پہلے سکول میں ایسے ہوتا تھا کہ استاد جو ہے وہ پہلی کلاس سے پانچوی کلاس تھا کہ ایک کلاس کو لے کے آتا تھا وہ ہم نے پانچوی کلاس تک پڑھا ہے ماسٹر علیاز صاحب سے اس کے بعد ہمارے جو ایٹ کلاس تک وہ ٹیچر چینج ہوتے رہے ہیں اس میں ہمارے یونس صاحب بھی استاد رہے ہیں ماسٹر رشید صاحب اور دیگر بھی کچھ ماسٹر علیہ السلام صاحب ہمارے گاؤں کے وہ بھی میرے استاد رہے ہیں اسی طرح اور بھی کافی استاد تھے الحمدللہ پھر جامعہ سلفیہ میں آگئے ہیں جامعہ سلفیہ میں الحمدللہ جو میرے سب سے فیورٹ استاد سے کاری ریاض عزیزی صاحب حفیظہ اللہ تعالی آجگل لاہور میں ہوتے ہیں اسی طرح ادھر کاری نیت اللہ امین صاحب بھی پڑھاتے تھے مولانا عرشد قصوری صاحب بھی پڑھاتے تھے زبیر صاحب بھی ہمیں پڑھاتے ہوئے مولانا زبیر صاحب بھی پڑھایا کرتے تھے اور اسی طرح ہم نے صدیق صاحب مولانا صدیق صاحب سے بھی ہم نے پڑھا ہے اور دیگر کافی اس آزا سے اب سب کے نام لیے جائیں تو وہ فروق الرحمن یزدانی صاحب مارے بڑے فیورٹ استاد تھے الحمدللہ جی جی انشاءاللہ جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے مارے فیورٹ استاد جنہیں ہمارے زندگی کا صحیح رخ بدلہ ہے اور جن کی وجہ سے شاید آج میں الحمدللہ اس مقام پہ ہوں ڈاکٹر تفزیل احمد زیغم صاحب مصنف قطب کسیرہ ہیں بہت ساری کتابیں انہوں نے ماشالہ لکھی ہیں بڑا دین کا کام کرتے ہیں مٹی ہوئی شخصیت ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمت اللہ جو پچھلے دنوں وفات باگ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے وہ شگردے خاص ہیں جی جی بالکل کیا آپ شروع سے مختلف اعلی حدیث تھے جی جی الحمدللہ دادا جی بھی اعلی حدیث تھے بلکہ دادا جی جو ہیں ڈاکٹر عبدالشیر عزر صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ عبدالسطار صاحب وہ دونوں بھائی ہیں ان کے معموجیان لگتے ہیں میرے دادا ابو جو ہیں تو شروع سے اعلی حدیث والد محترم بھی اعلی حدیث ہیں والد محترم نے ماشاءاللہ عرصہ تیس سال شعبہ حفظ قرآن کی جو ہے وہ خدمت کی ہے اسی کی برکت سے الحمدللہ جہاں تین بھائی جو ہے وہ حفظ قرآن ہیں دو بھائی مکمل عالم دین ہیں میں سیالکورٹ میں خطیب ہوں اور دوسرے بھائی لاہور خطیب ہیں اور ایک بھائی ابھی مدرسہ میں پاد رہے ہیں یعنی کہ شروع سے آپ کا سارا قرآن میرے چاچو جان ہیں ڈاکٹر منیر ازر صاحب وہ جامعہ سلفیا کے بھی استاد رہے ہیں مرکز تربیہ میں بھی استاد رہے ہیں اب وہ اسلامی انیورسٹری بہاول نگر میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہم چھے بھائی ہیں چھے بھائی ہیں اس میں تین عام اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہیں تو تین جو ہے وہ دنیاوی کام کرتے ہیں دو سسٹریں ہیں جھوٹی جی جی بلکل ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث کم سناتے ہیں دنیاوی واقعات زیادہ سناتے ہیں اس پر آپ کیا کریں آپ میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں میں نے شاید کبھی دنیاوی واقعہ بیان کیا ہو الحمدللہ الحمدللہ ابھی رات میں نے بیان کیا ابھی بھی میں نے بیان کیا وطاور ایمان پنجابی صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ تو آپ کو ادھا خطیبوں کے انجینئر ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ مزہ آگیا جس طرح سے آپ نے پورے قرآن و حدیث پہ در پڑھتا ہوں احادیث سے ان کا ترجمہ کرتا ہوں الحمدللہ اور قرآنی واقعات صحابہ کے واقعات تابعین کے واقعات سے اپنی گفتگو کو مزین کرتا ہوں میں نے کبھی بھی منگھڑت واقعات اور دنیاوی واقعات سے اپنی گفتگو کو نہیں سجایا الحمدللہ یہ آن دی ریکارڈ بات موجود ہے ناظرین یہ ان لوگوں کے لیے جواب آگیا ہے جو کہتے ہیں جی جی بلکل میں کہوں گا کہ یہ نوجوان مطلب آج کل کے جو اپ ڈیٹ نوجوان ہے انہی میں سے ہمارے مولانا صاحب اس وقت ماشاء اللہ موجود ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے دور سے یہ ہیں اس وقت مطلب جوان ہے اور اسی حوالہ سے یہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور بلکل ان کا زیادہ ٹچ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا نوجوانوں کو بہت زیادہ مخاطب کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیوں کرتے ہیں اصل میں محمود بھائی آپ بھی جانتے ہیں آپ کا میڈیا سے بہت تعلق ہے اس وقت معاشرے کی ٹوٹل بربادی اور خرابی کی وجہ جو ہے وہ میڈیا ہے جو ٹک ٹاک سنیک دیگر جتنی بھی ایپس ہیں ان پہ بچے عوارگی کا جو شکار ہو رہے ہیں نوجوان جتنی بھی نسل ہے وہ پپ جی وغیرہ پہ جتنی آج کل وہ اللہ معاف کرے سیکس وغیرہ کی جتنی ایپس آ چکی ہیں نوجوان اس پہ خراب ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ان کی جوانیت تباہ ہو رہی ہیں میں تو بلکہ کہتا ہوتا ہوں جو سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مجاہد بننے تھے وہ آج پپ جی کے مجاہد بنے بیٹھے ہیں استغفراللہ ٹک ٹاک پہ سنیک پہ ہر دوسرا بچہ ناچ گا رہا ہے گانے لگا کے ویڈیو ہم مسلمان ہیں اللہ معاف کرے ہم کوئی کنجر تو نہیں ہیں یا ہم نے کوئی غیر مسلم تو نہیں ہیں اللہ معاف کرے وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہو ہنود یہ آج کے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود آج ہماری اس شیر کے مستاق بن چکے ہیں آج کا معاشرہ جو ہمارا ہے آپ بھی نوجوان ہیں نوجوان رہے مطلب جس حوالہ سے میں مطلب آپ مدارس میں رہیں جی جی آپ سے مطلب اس قدر کچھ گلتیاں ہو جاتی تھے مسائل بن جاتے تھے لیکن اس میں معافی تلافی لیکن یہ سوشل میڈیا کتاب میرے خیال سی ہے اس طرح کا جی جی اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا میں تو اکثر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا ہم پڑ گئے ہیں دل لگا کے وہ بکس کا دور تھا کتابوں کا دور تھا آپ کبھی آئیں الحمدللہ میری بہت بڑی لائبریریا دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دل ہوش ہو جائے گا وہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ان پر حاشی میرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ آج بھی سارا جو ہم نے پڑا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ تو وہ شکر ہے اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا ورنہ شاید ہم بھی اس طرح سے نہ پڑ سکتے ہیں اچھا بلکل میں یہی چیز جانا جاتا تھا اچھا خوراک کے بارے میں علماء کے خوراک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے علماء مطلب نہیں میں سوال سن لیں مطلب اکثر وہ مسالے مرچی وغیرہ زیادہ مطلب اس میں پھر آپ کو مسائل تو درپیش آتے ہوں گے جب آپ خطابات کرتے ہیں جی علماء کو جو خوراک ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کھاتے ہیں اور کھانی بھی چاہیے چونکہ علماء جو ہے وہ امت کا سرمایہ ہوتے ہیں سپائسی بھی کافی زیادہ پسند کرتے ہیں نہیں بسے میں نے جن علماء کو جانتا ہوں وہ سپائسی نہیں پسند کرتے نا میں ہم نے کبھی ایسا میں بھی خود نے اس پائسی پسند کرتا بلکل میری خوراک جو ہے ناظرین بلکل علماء کے خوراک کے مطلق ہم سوال کر رہے ہیں بلکل کہتے ہیں علماء کھاتے زیادہ ہیں کھاتے کم ہیں لیکن کھاتے بڑے کام کی چیزیں ہیں مطلب ڈرائی فروٹ وغیرہ فروٹ وغیرہ اچھی چیزیں زیتون کا تیل ہے اسی طرح بادام روغن ہے اسی طرح یعنی اس طرح اچھی اچھی چیزیں استعمال کرتے جن کے ساتھ انسان مضبوط رہے تاکہ صحیح دماغ بھی قائم رہے گلہ بھی چلے اور انسان صحت کے طور پہ جب فل قائم ہو تو پھر ہی انسان کھل کے بات کر سکتا ہے اور دین کا کام کر سکتا ہے ناظرین علماء کھاتے کم ہیں کھاتے کام کی چیزیں ہیں بلکل مولانا انام الحق فروٹی صاحب یہ سوالات ہمارے ڈسکس نہیں ہوئے تھے لیکن جو ذہن میں آئے گا ہم کر رہیں گے جی انشاءاللہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ اور ویسے بھی محمود بھائی الحمدللہ جو لوگ گھرما کی گود میں بیٹھ پہ فیس بک پہ زبان درادیاں کرتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہم لوگوں میں رہتے ہیں الحمدللہ پانچ سال ہو گئے ہیں ہمارا دن رات لیلو نہار لوگوں میں ہوتے ہیں آج دو دن سے میں فیصل آباد میں ہوں الحمدللہ تو اسی طرح پھر نیکس شیڈول ہے ہمارا لاہور جانا اسی طرح آگے الحمدللہ سبحان اللہ جی اچھا جی ناظرین بلکل اکثر علماء اکرام اکثر نام نہاد کاری یا اکثر نام نہاد علماء اکرام بھی مساجد تو بناتے ہیں یہ بہت نیکی کا کام ہے یہ بہت نیکی کا کام ہے مساجد جتنی ہوں جی جی بلکل اور بلکل مساجد بننی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بننی چاہیے میرا یہ سوال ہے کہ یہ مساجد جو بن رہی ہیں یہ مدارس مساجد روزانہ کی بنیاد کے اوپر فنڈنگ ہوتی ہے یہ مدارس بن رہے ہیں مساجد بن رہے ہیں لیکن اس میں جلسے دروس بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پہ آنے والی عوام بھی کثیر تعداد میں اس وقت موجود ہوتی ہے لیکن اس عوام کا جو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عوام عمل بلکل نہیں کر رہی کیا یہ علماء میں غلطی ہے کہ علماء سمجھا نہیں سکی اس عوام کو عالم دین کی غلطی ہے یہ بتائیے دیکھیں اس میں کچھ تو کتائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے سو میں سے ایک فیصد ننہ نوے فیصد جو ہے وہ عوام کی طرف سے کمی کتائی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے دیکھیں محمود بھائی ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے ہے جتنا مردی کوئی عالم دین جتنی مردی محنت کے ساتھ بیان کر لے جب اللہ تعالی کی طرف سے کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں تو نہیں مل سکتی نبی نو کا بیٹا دیکھ لیں اسی طرح علوت علیہ السلام کی بیوی دیکھ لیں گھر میں ہی بغاوت ہے گھر میں ہی جو ہے وہ بے عملی موجود ہے باقی چراغ تلے اندھیرے والی مسالیں بھی آپ نے سنی ہیں ہر کون نہیں چاہتا عالم دین کے میرے آگے بیٹھنے والے سب کے دل میں میری بات اتر جائے اور یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرتا ہوں محمود بھائی جو لوگ کہتے ہیں جی آج کل علماء کی زبان میں اثر نہیں رہا شاید آپ کے سوال کی اکاسی بھی یہی ہے کہ جی علماء بے عمل ہو چکے ہیں میں نے آج تک میں نے پوری شریعت الحمدللہ پڑی ہے صحہ ستہ مکمل پڑی ہے ترجمہ تفسیر میں نے مکمل الحمدللہ پڑا ہے میں نے کسی جگہ پہ محمود بھائی ایسی کوئی بات بھی نہیں میں نے سنی دیکھی پڑی کہ کہیں پہ موجود ہو کہ جو اثر ہے وہ علماء کی زبان میں ہوتا ہے اثر تو اللہ کی قرآن میں ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان میں ہے وہ کوئی لینا چاہے تو مل جاتا ہے کیوں نہیں ملتا آج بھی وہ اثر موجود ہے بیان کرنے والے کا بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے بیان کرنے والے جن علماء میں کمیوں کو تائیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیوں کریں اشار پڑیں میں نہیں کہتا نہ پڑیں لیکن کوشش کریں اشار سے مزین کرنے کی بجائے قرآن سے مزین کریں تو انشاءاللہ حدیث سے مزین کریں وہ زیادہ دل پہ اثر کرتی ہیں ایک عالمی دین سامنے کھڑا ہوتا ہے اس میں سو کمی کتائی ہوتی ہے اس کو عوام جب دیکھتی ہے کہ یہ ہے مجھے سمجھا رہا ہے اس کو تو میں سمجھا سکتا ہوں پھر ایسے علماء بھی تو مسائل پیدا کرتے ہیں اگر عوام خراب ہے تو اس میں پھر ایسا کوئی نام نہاد عالم بھی ہو سکتا دیکھو کمیاں کتائی ہیں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں علماء جو ہیں وہ بھی انسان ہیں علماء کو فرشتوں کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے علماء کو فرشتے نہیں ہوتے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کتائی نہیں ہوگی علماء بھی انسان ہوتے ہیں تو جیس میں کمیاں اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمیاں دور کرے اور خوبیاں لے کے آئے تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ علماء ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گائیڈنس ہوتے ہیں بے شک ناظرین یہ وہ سوالات ہے جو عوام ناس ہمیں بارہا کرتی ہے اور بلکل ان سوالاتوں کا بلکل مولانا نام سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک تو ہم اپنا نام مال لکھوا رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھی ایسی چیز ہے جو محفوظ ہو رہے ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مکمل بائیو ڈیٹا ہر بندہ نکال کے دیکھ سکتا جس طرح فیس بک ہے ٹک ٹاک اس پر آپ کا سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے آپ کوشش کریں کوئی ایسی ویڈیو نہیں ریکارڈ ہونی چاہیے کوئی ایسا کمنٹ آپ کا نہیں پاس ہونا چاہیے کوئی ایسی پوسٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے مرنے کے بعد جہنم کا بنے آپ کے مرنے کے بعد گناہ جاریہ کا سبب بنے آپ کے مرنے کے بعد لوگ سنیں اور آپ کو وہ گناہ آپ کی قبر میں پہنچ سوشل میڈیا کا استعمال کریں ختم نبوت کے لیے کریں دین کی اشہاد کے لیے کریں کبھی بھی بے یا افہاشی پھلانے کی کوشش نہ کریں محبت پھلانے کی کوشش کریں جی جی بالکل مولانا انام الحق فروکی صاحب آج ہمارے ساتھ مجود نہیں شادی میں ایک ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ مسروفیات آپ کو بتا علماء کی پہلے بہت زیادہ ہوتی رہا وہ اللہ تعالی کے دین کے مولک بارے میں کر رہا ہے کیونکہ ہماری زندگی ہماری زندگی اللہ تعالی کے جس مقام پر ہے اس کو کریڈ دینا چاہیں گے میں کسی عالم دین کے ساتھ جا کے تقریر نہیں کرتا رہا میں اپنے والدے محترم اور والدہ کو گھر میں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے گھر میں ہر وقت کسی عالم دین کی کی سر چلتی ہوتی تھی پہلے کیسٹوں کا دور ہوتا تھا تو ہمارے گھر تقریر چلتی رہتی تھی آپ مجھے ابھی بھی کئی تقریر جو ہیں وہ بچپن کی یاد ہیں تو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ القرآن کی تقریر بہت چلا کرتی تھی میں ایک دوہ شیخ القرآن ہمارے گھر میں بھی آئے تھے وہ ادھر جہانی طرح لفظ بھی ادار نہیں کر سکتا تھا تو انہوں نے پھر مجھے شابش دی اور انہوں نے کہا جا بیٹا اللہ طلاعب سے پوری دنیا میں دین کا کام لے انہی کی دعا ہے شاید آج ہم اس قابل ہوں بلکل ناظرین ان کا انداز بیان صرف فکر آخرت کے کچھ شاہر شنا دیں آپ نئیوں رہنا یار پیار آنے ٹی چانائی مہل چوبار آنے یہ تھے کمل آن بانگ بسی رائے نہ کج تیرا آئے نہ میرا آئے اے تو نظر بچا کے ٹھور چلی ساڑا اکے سفر لمیر آئے او میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگدہ کو ہی پھیرا آئے اور قبرستان کے بارے میں کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو اے ٹیر مٹی دے او چیرے نے اے دے تھل واسد کے ڑے نے کج تیرے نے کج میرے نے اے اجڑ گیاں دا بسی رائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس چگدہ کوئی پھرائے جی بلکل ناظرین آپ نے سنا نوجوان خطیب جو مولانا اینام حروقی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے جس حوالہ سے جس طرح انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا کہاں سے کیا اور آج یہ کس مقام پر ہیں مزید اس ویڈیو